بہادر شاہ زفر غزل نمبر دو اور شیر نمبر تین ملاحظہ فرمائیں شیر نمبر تین ہے ہمارے پاس جو آپ نے نیو پیچ پر لکھنا ہے بلبل کو باغبان سے یا نسیات سے گلا قسمت میں قید لکی تی فصلے بہار میں حوالہ وہی حوالہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو پہلے گزر چکا ہے تشریح ہم لکھیں گے اس شیر میں بلبل کا لفظ شائر نے اپنی لیے باغبان کا لفظ اللہ تعالیٰ کی لیے اور شکاری کا لفظ انگریز کی لیے استعمال کیا ہے جب یہ اتنا آپ کے ذہن میں ہو تو پھر یہ اس شیر کی تشریح آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں گے عام حالات میں اگر بلبل کو قیدی بنا دیا جائے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے لیکن اگر موسم بہار میں قید کر لیا جائے تو اس دکھ میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ موسم بہار میں ہر طرف رنگ آرنگ پول کے لیے ہوتے ہیں تو اسے ان خوبصورت پولوں کی محبت سے لطف اندوز ہونے کا موقع نہیں ملتا یعنی وہ تو قید میں ہوتا ہے نا تو پھر اسے وہ موقع نہیں ملتا جو وہ آزاد رہ کر کرتا ہے اس شیر میں شائر نے بظاہر یہی کہا ہے کہ موسم بہار میں قید ہونے والے بلبل کو نہ اپنے باغبان سے شکایت ہے کہ اس نے شکاری کو اندر آنے کی اجازت دی اور نہ شکاری سے گلا ہے کیونکہ اس کی قسمت میں قید ہونا لکاتا حقیقت میں اس شیر میں شائر اپنی کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اٹار سو ستاون کی جنگ ازادی کی ناکامی کی نتیجے میں انگریزوں نے بہادرشاہ کو رنگون یعنی برما میں نظر بند کر دیا تو اپنی اسی کیفیت کے بس منظر میں شائر کہتے ہیں کہ نہ مجھے اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے شکایت ہے یعنی ان وزیروں سے جو انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور جنہوں نے غداری جو غداری کے مرتقب ہو گئے تو مجھے ایسی دوستوں سے بھی کوئی گلا نہیں جن کے ذمہ ملک اور قوم کی حفاظت تھی انہوں نے انگریزوں سے شکست کائی اور نہ انگریزوں سے شکایت ہے جنہوں نے انتہائی چالاکی سے کام لے کر ملک پر قبضہ کر لیا جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سب تقدیر کا لکھا ہوا تھا اس لیے مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے یعنی جو تقدیر میں لکھا ہو تو وہ تو ہو کر رہتا ہے بس اب ایک سے اور دوسرے سے شکایت کرنے کا کیا حاصل اچھا جی شیر نمبر چار آپ لوگوں نے لکھنا ہے ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دل داغ دار میں تشریح ہم لکھتے ہیں حوالہ وہی آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس شیر میں شاعر اپنی بیبسی کی حالت کا ذکر کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں اتنے دکھ اور صدمیں اٹھانے پڑے ہیں اور ان صدموں کی وجہ سے میرے دل پر اتنے زخم لگے ہیں کہ میرا دل ان زخموں سے چور چور ہو گیا ہے اور اب اس پر مزید کسی زخم کے لگنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی اس حالت میں مزید حسرتیں اور عجزویں اگر ہوں تو انہیں چاہیے کہ کسی اور دل میں چلی جائیں کیونکہ میرے دل میں اتنے غم بسیرہ کر چکے ہیں کہ اب میرا دل مزید دکھوں کو سہنی کی طاقت نہیں رکھتا اس لئے بہتر یہ ہے کہ میرے دل میں پیدا ہونے والی حسرتیں کسی اور خوش نصیب انسان کے دل میں بسیرہ کریں دراصل شاعر کو اپنے حالات کی درست ہونے پریشانیوں کی ختم ہونے اور دوبارہ اپنے ملک میں لوٹ آنے کی تمام امیدی دم توڑ چکی ہے یعنی وہ جانتا ہے صاحب دیکھ رہا ہے کہ کوئی بھی اس کا مخلص نہیں کوئی بھی اس کا ساتھ نبانے والا نہیں تو اس حالت میں جینی کی تمنہ اور حکمرانی کی عارض اپنے آپ کو مزید فریب دینا ہے سو اپنے آپ کو خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے دل میں عارضوں کیلئے اب کوئی جگہ نہیں رہی زخموں کو برداش کرنی کی طاقت اور قوت میرے اندر ختم ہو چکی ہے اور پھر اسی غزل کا آخری شعر جس میں شاعر نے پھر اپنی بدنصیبی کی انتہا کر دی ہے اور پڑھتے ہوئے انسان کو رونا آ جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایسی عذیتناک موت اور ایسی دکبری موت پائی تو شاعر کہتے ہیں کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئی آر میں کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئی آر میں کوئی آر سے یہاں مراد ہے شہر دلی اور دو گز کی زمین بڑا پیارا کنایا انہوں نے استعمال کیا ہے ایک تو یہ کہ یہ کنایا کی بہت زبردست مثال ہے کنایا وہ لفظ جو حقیقی اور مجازی مانے جس کے دونوں مراد لیے جا سکیں تو کنایا کا بڑا زبردست استعمال کیا ہے اور دوسری بات یہ کہ اپنی بدنصیبی کا ذکر دو گز زمین کے الفاظ میں کرنا واقعی میں انہوں نے بہت حد کی ہے اس شہر میں کیونکہ یہ دو گز کی زمین اور یہ قبر کیلئے توڑی سی جگہ دینا یہ تو لوگ پردیسیوں کو بھی دے دیتے ہیں لیکن اس بادشاہ کی اور بادشاہ وقت کی برے صغیر پر حکومت کرنے والا بادشاہ اس کی اتنی سی خواہش بھی پوری نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی بدنصیبی کا بڑے پیارے انداز میں بڑے زبردست انداز میں نقشہ کینچا ہے تو تشریف میں ہم لکھیں گے کہ بہادر شاہ زفر برائے نام اور بدنصیب بادشاہ تھے ان کے تمام اہل و عیال اور شاہی خاندان کے بیشتر افراد کو چن چن کر قتل کر دیا گیا یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا ان سے حکومت چینی گئی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں زندگی کے آخری دن اپنے وطن سی دور رنگون یعنی برما کیے جیل میں قید تنہائی میں گزارنے پڑے آخر کار موت بھی وہیں آئی اور وہیں انہیں دفن کر دیا گیا اس شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ شاعر اس قدر بدنصیب ہے کہ اسے اپنے محبوب وطن میں یعنی دلی میں توڑی سی جگہ بھی قبر کیلئے نہ مل سکی اور یوں اسے دیار غیر میں یعنی برما میں رنگون میں دفن کیا گیا دفنانا گیا دنیا کا دستور ہے دنیا کا دستور ہے یعنی یہ تو عام لوگ یہ کر دے ہیں دنیا کا دستور ہے کہ دیار غیر میں وفاد پائے جانے والے لوگوں کو بھی اپنے ملک میں دفنایا جاتا ہے یعنی لوگ ہمدردی کے واسطے اس کو اپنے آبائی گاؤں بیج دیتے ہیں لیکن بقول شاعر یہ میری بدقسمتی ہے کہ زندگی کے آخرے دن بھی وطن سی دور گزاروں اور موت بھی اسی اجنبی ملک میں آئے اور دفن ہونے کے لیے مجھے اپنے وطن کی مٹی نصیب نہ ہو سکی شاعر نے اصل میں یہ جو شیر ہے یہ جو غزل ہے اپنی زندگی ملکی ہے لیکن وہ حالات اسے دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر میرا کوئی پرسان حال نہیں یہاں پر میرے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں میرا کوئی اپنا نہیں لہٰذا مجھے یہ سو فیصد یقین ہے کہ یہاں کس کو اتنی پڑی ہے کہ پھر میری لاش کو اٹھائے اور میری مردہ باڈی کو مردہ جسم کو اٹھاتا پیرے اور دلی لے جائے تو یہ شیر شاعر کی اپنے وطن سے محبت کا آئینہ دار ہے یہ پوائنٹ بھی بہت اہم ہے کہ اصل میں شاعر کو اپنے وطن سے دلی محبت ہے لہٰذا وہاں پر دفن ہونا وہ اپنی بہت بڑی خواہش اور خوشکسمتی سمجھتا تھا یہ شیر شاعر کی اپنے وطن سے محبت کا آئینہ دار ہے جو اپنے بے جان جسم کے دفن ہونے کے لئے اپنے وطن کی مٹی کا آرزو مند تھا لیکن اس آرزو کے اس آرزو کی پورا ہونے میں اس کی بدقسمت آڑے آتی ہے اور وطن کی مٹی میں دفن ہونے کی آرزو شاعر کے دل میں حسرت بن کر پیدا ہو جاتی ہے یعنی یہ اس کے دل میں ارمان رہ جاتا ہے اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو پاتی جب ہے یہ کھ пап کا ہم